سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناتے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل شام تم میرے نبی کا فرمان سننا چاہتے ہو تو سنو قیامت کے دن کے بارے میں ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین لوگوں کا حساب لے گا قیامت کے دن سب سے پہلے کتنوں کا حساب ہوگا تین لوگوں کا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید جو شہید ہوا تھا یعنی جس نے جام شہادت نوش کیا تھا شہادت سے بڑھ کر کوئی عمل ہو سکتا ہے اس لیے کہ شہید وہ ہوتا ہے جس نے اپنی جان اللہ کے لیے ختم کرتا ہے یعنی جان ہی دے دی اس نے شہید نے قربانی میں تو ہم جانور کی گردن پر چھوڑی چلاتے ہیں شہید نے تو اللہ کے لیے اپنی گردن پیش کر دی شہید نے اپنی گردن پیش کر دی سب سے پہلے شہید آئے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس شہید کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور نعمتیں یاد دلا کر کے اللہ تعالی جب اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو پوچھے گا اے میرے بندے میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی اب بتا تُو نے میرے لیے کیا کیا شہید عرص کرے گا مولا تو جانتا ہے کہ تُو نے مجھے نعمت دی تو میں نے تیرے لیے اپنی جان قربان کر دی گلہ کٹا دیا گردن کٹا دیا اور میں شہید ہو گیا میں نے جان دے دی تیرے لیے اللہ فرمائے گا تُو جھوٹا ہے اللہ فرمائے گا تُو جھوٹا ہے تُو نے اس لیے گردن نہیں کٹائی تھی کہ میں راضی ہو جاؤں بلکہ تُو نے اس لیے گردن کٹائی تھی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں لوگ تجھے بہادر کہیں بہادر کہلانے کی وجہ سے تُو نے یہ کام کیا تھا سو وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا اور میں نے تجھے بہادر کہلوا دیا اس لیے آج تیرے لیے میرے پاس نہیں ہے کچھ اور تُو نے جس کے لیے عمل کیا تھا اب جا کر کے ان سے صلاح حاصل کر لے گھر کی فریج بھرنے والوں اور گھر کی فریج بھرنے کے لیے قربانی کرنے والوں یا لوگوں کی جھوٹی شہرت کے لیے قربانی کرنے والوں ذرا ہوش کے نہ کھونڈو یہاں تو جانور کی گردن پر چھوڑی ہے وہاں تو اس نے اپنی گردن کٹائی اللہ فرمائے گا تُو جھوٹائے بہادر کہلانے کے لیے شہید ہوا تھا جس کے لیے تُو نے یہ کام کیا تھا جا کے ان سے صلاح حاصل کر آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے اور اللہ فرشتوں سے کہے گا اس بدبرت کو گھسید کر کے جہنم میں لے جاؤ میں یہ نہیں کہتا کہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھنا جائز نہیں پورا بھی رکھ سکتے ہو لیکن اللہ کے لیے تو کوئی قربانی کرے قربانی کا جانور آنے کے بعد خودی سے بتاتے پھرتے ہو کہ اتنے کلائے ہو اور اتنے کلائے ہو پوچھا کس نے تھا اتنے کلائے ہو اور کتنے کبھی لائے ہو اس کو پسند آ جائے تو کامیاب ہے ورنہ اور گوشت کی سیوہ کیا ہے اس کا چرچہ مت کرو کہ آپ قربانی کتنے کی کر دیں اس لئے کہ کبھی کبھی وہ بہت چھوٹوں کی بھی قبول کر لیتا ہے بہت چھوٹی قربانیاں بھی وہ قبول کر لیتا ہے وہ بہت بڑی بڑی بھی رد کر دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ آج اسلام کو پیسوں کی اور چندے کی ضرورت ہے سولاؤ اللہ نے جس کو جتنی حیثیت دی ایک بوڑی عورت کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے اسلام کے لئے کچھ طلب فرمایا ہے تو اس نے ایک یہودی کے گھر جا کر اس سے کہا کہ چند سیر خجورے مجھے قرض دے دے میں تجھے لوٹا دوں گی چرکا کات کی اور جب وہ خجورے لے کر کے آئی تو سرکار کے ہاتھوں میں دے دیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا یہ دھیر لگا ہے چندے کا اس کی دو دو خجورے سارے دھیر پر رکھ دو کمیت میں زیادہ نہیں تھی وہ یعنی کونٹیٹی میں زیادہ نہیں تھی بہت مختصر سی خجورے تھی لیکن سب کے صدقے پر سب کے چندے پر اس کا چندہ ملا کر کے رکھا گیا پوچھا گیا یا رسول اللہ سب کا ایک ایک جگہ رکھا اور اس کا سب پر پھیلا دیا حضور نے فرمایا اس بڑیہ کا اخلاص اتنا ہے کہ اس کے صدقے میں اللہ نے سب کا قبول کر لیا ہے بات کونٹیٹی کی نہیں کولٹی کی بات کولٹی کی ہے اگر آپ ستن ہزار کا جانور بھی خرید کر کے لائیں نیت اچھی نہیں ہے تو آپ سات ہزار والے سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور سات ہزار والے کی نیت اچھی ہے تو وہ ستن ہزار والے سے آگے ضرور بڑھ جائے نیت کا نیت بہت اچھی ہونی چھو نیت کے اندر کولٹی ہونی چھو تو حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ شہید ہوگا شہادت کے بعد بھی اس کو جہنم میں لے جائے جائے پھر فرماتے ہیں ایک دوسرا بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد وہ بندہ جب حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور جب اللہ تعالی اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو اللہ فرمائے گا کہ بندے تو نے میرے لئے کیا کیا تو وہ جواب دے گا مولا میں نے علم حاصل کیا علم پڑھا اور علم سے میں نے خوب خدمت کی تلاوت قرآن کیے اور پڑھا پڑھایا سب کچھ کیا اپنا وقت دیا وقت لگایا اللہ فرمائے گا تو جھوٹائے تو اس لئے تقریریں کرتا تھا علم پڑھاتا تھا خطابت کرتا تھا تلاوت کرتا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہے قاری کہے سو تجھے کہلوا دیا آج تیرے لئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جن کے لئے کیا تھا انہی سے سلام اور اللہ فرمائے گا اس کو بھی مو کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤں یعنی جس نے علم پڑھا پڑھایا تھا رات رات بھر مطالعہ کیا تھا دن دن بھر لوگوں کے درمیان جا کر کے علوم حاصل کیے تھے علم حاصل کیا تھے لوگوں کے پاس سیکھا بھی تھا سکھایا بھی تھا تلاوتیں بھی کی تھی لیکن اس کو وہاں کوئی صلاح نہیں ملے گا اس لئے کہ اللہ کی رضا نہیں تھی نیت اچھی نہیں تھی آج آپ دیکھیں کہ ہماری نیتیں کہاں تک مخلص ہیں ہماری نیتوں میں کہاں تک اخلاص ہیں قرآن تو کہہ رہا ہے وَمَا حَيَا يَا وَمَا مَاتِي لِلَّهِ رَبِّ اللَّهِ جینا بھی اللہ کے لئے اور مرنا بھی اللہ کے لئے یہاں تو چند تھوڑی بہت عبادت بھی اللہ کے لئے نہیں کر سکتے بلکہ حد تو یہ ہے کہ لوگ جنازے میں بھی جاتے ہیں تو اللہ کے لئے نہیں جاتے ہیں حد تو یہ ہے کہ لوگ جمعہ کی نماز میں بھی آتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے دیکھ لیں کہ میں بھی مسجد میں آیا میں بھی ادگاہ میں آیا ہوں میں بھی حج کے لئے جا رہا ہوں میں ابھی عمرہ کے لئے جا رہا ہوں قربانی میں بھی کر رہا ہوں روزے میں بھی رکھ رہا ہوں وظیفے میں بھی پڑھ رہا ہوں سوچو کتنا کتنا بڑا سودا کتنی گھٹیاں قیمت پہ لوگ بیچ رہے ہیں عبادت اللہ کی ہے سلح انسان سے لے نا ہے اور انسان کی اوقات کیا ہے کہ انسان کسی انسان کو سلح دے سکے اللہ کی عزت کی قسم ایک مرتبہ لفظ اللہ کہنے کا سلح پوری کائنات نہیں ہو سکتی اس کا نام زبان پر آیا اس کا سلح کائنات کی تمام نعمت نہیں ہو سکتی اللہ کی عبادت کا سلح اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا تو بندوں کو چاہیے کہ بندے جب اللہ کی عبادت کرے تو نیت خالص کریں اور سوچیں کہ بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اسی لئے تو جنگ تبوک کے اندر جن صحابہ نے شرکت کی جنگ تبوک کے اندر جو صحابہ شریک ہوئے تھے ان کو جیشن اسرت کہا جاتا ہے تنگی والے فوجی بلکہ وہ تنگی کا حال یہ تھا جنگ تبوک کے اندر مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک ایک خجور کو آٹک مجاہدین استعمال کرتے تھے سیدنا فاروق اعظم کی حوالے سے بیان ہوتا ہے کہ وہ ان کی باری جب آتی تھی خجور کھانے کی تو چوس کر کے دوسرے کو دے دیتے تھے کھاتے نہیں تھے کہ ایک خجور نے تو آٹ لوگوں میں استعمال کرنا ہے تو آخر ملے گا کتنا تو چوس کے دے دیتے تھے اور پانی پہ اکتفا کرتے تھے سفر لمبا فوجی زیادہ تنگی ہے حتیٰ کہ جانوروں کو باندھنے کے لئے رسیاں نہ تھی تو کچھ خواتین نے اپنی چوٹیاں بھی کٹ کر کے دے دی کہ اس بالوں کی رسی بنا کر کے جانور کو باندھنے یہی وہ جنگ ہے جس میں صدیق اکبر نے پورا مال لاکے دیا حضرت فاروق اعظم نے آدھا مال لاکے دیا بڑی تفصیل ہے جنگ تبوک بہت دشواری والا سفر تھا جنگ تبوک کا ایک صحابی نے اپنے ساتھیوں کو بتایا توجہ کریں صحابہ کا اخلاص ایک صحابی نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ جب اللہ کے رسول کے ساتھ تبوک میں چلے تھے تو بہت دشواریاں تھی سفر میں جگہ جگہ کٹھنائیاں تھی یہ تو ان کی زبان سے نکل گیا سفر تبوک کی مشکلات لیکن اسی بتانے پر پوری زندگی روتے تھے کہ میں نے کیوں بتایا سفر تبوک کی مشکلات کیوں بتایا سفر تبوک کی تکلیفیں کیوں بتایا سفر تبوک کی مسئیبتیں کیوں بتایا لوگ کہتے ہیں آپ نے لوگوں کی ترغیب کے لئے بتا دیا کہ ہم نے اتنی مسئیبتیں اٹھائی سفر تبوک میں تاکہ لوگوں کو بھی جذبہ پیدا ہو کہ وہ دین کی راہ میں تکلیفیں اٹھائیں فرماتے ہیں میں اس پر ڈرتا ہوں کہ میں نے جو سفر تبوک کی تکلیفیں بتائی ہے اللہ مجھ سے ناراض ہو کر کے میرا وہ سفر رد نہ کر دے اور اس کا عجر اللہ تعالیٰ زائے نہ کر دے یہ ان کا اخلاص تھا یعنی اللہ کی راہ میں وہ جو مسئیبتیں اٹھاتے تھے اس کو بھی کسی سے بیان کرنے کو خلاف عدب تصور کرتے تھے اللہ کے لئے جو کیا وہ اس کو چھپانا ہی چاہتے تھے اللہ کے لئے جو کیا وہ اس کو پردے ہی میں ڈالنا چاہتے تھے تاکہ ان کا عجر زائے نہ ہو اور یہاں تو حال یہ ہے کہ کیا اللہ کے لئے ہے اور اس کی تشیر تو ہونی ہی چاہیے ابھی آپ دیکھئے گا کہ قربانیوں کے جانوروں کی تصویریں بھی وات سے پر آئے گی قربانیاں بھی وات سے پر آئے گی بچڑوں کا گھمانا پھرانا بھی وات سے پر آئے گا بکڑوں کی تشیر بھی وات سے پر آئے گی کیا فکر ہے لوگوں کی کیا چاہتے ہیں لوگ کیا اللہ کا دیا ہوا صلح کم ہے جو بندوں سے صلح چاہتے ہیں کیا اللہ کی دیوی نعمت کم ہے جو بندوں سے صلح چاہتے ہیں ارے بندہ کیا دے گا صلح اور بندہ اگر کسی کو دے بھی تو اپنی اوقات کے مطابق دے گا اللہ کسی کو صلح دے تو اپنی شان کے مطابق تو جس میں اپنی شان کے مطابق دینا ہے صلح اس سے لینا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضاں کے لیے کریں مطابق دینا ہے